بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج موسم جو ہے بہت ہی زبردست ہے رات کو میں نے کپڑے دوئے تھے یہ دیکھیں میں پتہ کیا کرتی ہوں اگر ٹائم میشین لگاتی ہوں رات عشاء کے بعد دو گے تو شک نماز پڑھ کے سو جاتی ہوں لیکن آج ایسے ہوا کہ میں نے کپڑے دوئے دھو کے پھلائے اور جی صبح کیا ہوا اٹھی ہوں چار بجے میں اٹھتی ہوں اٹھی تو بارش ہی ضرور پھر میں نے کہا کہ باہر سے کپڑے اتارے سارے جو جو میں سارے نہ ہینک کر کے سوئی تھی اپنا کام شم مکا کہ میں نے کہا تھا کہ کام مک جائے تو صبح اٹھی تو بارش سٹارٹ ہو گئی تو بس اب بچے ناشتہ کر رہے ہیں یہ اس کا تقریبا تقریبا ناشتہ ہو گیا دوسرا بھی بنا رہا ہے بیٹا میرا یہ ساسات پتہ نہیں بچوں کو آج کل کیا عادت ہے ساسات موبائل بڑا دیکھتے ہیں مجھے بڑا ہی غصہ آتا ہے تو میں ان سے کہتی ہوں ایک سنڈے کا دن ہوتا ہے کہ آپ جلدی اٹھیں اٹھ کے ناشتہ کریں کیونکہ ہم نے باہر جانا ہوتا ہے سبزیاں وغیرہ لینے اس کے علاوہ فروٹ وغیرہ اور گھر کی بھی کوئی چیز ہو جو بھی ہو ہم سنڈے کو صرف جا سکتے ہیں خیر میرے بیٹے کا ناشتہ پانی گیا یہ ناشتہ کر لیں اور مجھے بھائی کے گھر میں تھوڑا سا کام تھا کیونکہ پتہ چی کی برڈے تھی برڈے تو انہوں نے سیلیبریٹ نہیں کرنی لیکن میں نے کہا چلو اس کو گفت دے آتی ہوں پیسے دے آتی ہوں تو بس ادھر جا رہے ہیں بارش تو ہو رہی ہے یہ دیکھیں بارش ہو رہی ہے تو بس موبائل بڑا میں رسکی آج کام کر رہی ہوں ویسے میں نے سوچا ہے کہ آج میں پوری ویڈیو بناوں گی ہم نے منڈی بھی جانا ہے تو اللہ کرے بارش رک جائے اگر نہ بھی رکی تب بھی میرے حضر بینے لے ہی جانا ہے اور میں چھت پی آئی ہوں میں نے کہا موسمی شوسم دیکھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں پر بڑی تھنڈی ہوا جار رہی ہے بچے تو غیر ان کو تھنڈ لگ جاتی ہے پر خود کو پتہ ہی نہیں ہوتا پتہ ہی کیا ہے ان کو تھنڈ کہتے نہیں ہیں کہ ہمیں تھنڈ لگی ہے یہاں ہمیں سردی لگ رہی ہے دیکھیں میری بیٹی نے ایک ہی صرف فروغ ہی پہنی ہے ہائینک وغیرہ ساری اتار دیجی کل بڑی دھوپ حالانکہ نا انسلامبال میں نا آج کل کے موسم میں زیادہ بچنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ نا بہت زیادہ الرجی ہے اور میری بچوں کو تو ویسے پہلے سے الرجی ہے یہ نہیں کہ یہاں آکے الرجی ہوئی ہے مجھے بھی الرجی ہے اس لیے وہ چلتی اٹیک ہوتا ہے وہ جی آپ پھر ہم جا رہے ہیں منڈی جا رہے ہیں ہم نے کہنا ہے کہ بارش میں نکل ہے کیا کروں بس کیونکہ پھر پورا ہفتہ سبزیاں آ سکتی فروٹ آ سکتے تھے تو بس اس لیے ہم نے پھر رسک لیا ہم نے کہا چلو بارش میں نکلتے ہیں پھر میرے حضبر نے کہا کہ نہیں بھئی آج کا ٹائم ہے میں یہاں پہ نکلتی نہیں ہوں میں جاتی نہیں ہوں مارکیٹ تو پھر ویسے بھی میں نے سوچا کہ آگے رمضان آ رہا ہے تو انشاءاللہ پندرہ شبان ہوگی تو پھر روزے رکھنے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس لیے میں نے کہا چلو خیر ہے اتنی زیادہ سردی بھی نہیں ہے خیر گھر سے جب نکلے تو تب اتنی سردی نہیں تھی ابھی فیلحال بہت تھنڈ لگ رہی ہے یہاں پہ اتنی تھنڈی ہوا چال رہی ہے اچھا ایک اور بات ہے کہ آج نا ابھی تو ہم لوگ منڈی پہنچ چکے نا ہم لوگ نا راستے میں نا ایک اور جگہ بڑی اچھی جگہ دیکھ کے آئی ہوں کہ میں آپ کے لیے نا اس مارکیٹ جاؤں گی وہاں جا کے نا تو آپ سب کے لیے نا انشاءاللہ نا سستے کپڑوں کی ویڈیو بناؤں گی کیونکہ اگر اید آ رہی ہے نا تو سب نے خریدنے ہیں کپڑے تو مجھے پتا ہے میری پیانی پیاری بہنوں کو بہت زیادہ بیٹ ہوتا ہے کیونکہ اچھی سی ویڈیو لے کے آئے تو انشاءاللہ باڑا مارکیٹ میں میں جاؤں گی وہاں جا کے اچھی سی ویڈیو دکھاؤں گی لے کے آئں گی کیونکہ آج میں ریڈ شیٹ پوچھ کے آئی ہوں اور اس کے علاوہ شاپ دیکھ کے آئی ہوں جس جے کیونکہ میرے ہزبنڈ ساتھ ہوتے ہیں تو ہم لوگ پھر شاپ کا ویزٹ کر لیتے ہیں تو پھر یہ میرے ساتھ تھے آج اب بارش یہ رک جائے نا دو تین دن کے بعد سنا ہے کہ دو تین دن یہ بارشیں چلیں گی شاید ہفتہ بھی چلیں گی لیکن نا آج ہم نے مارکیٹ کا ویزٹ کر لیا ہے وہاں جا کے میں نے ویڈیو نہیں رہی کیونکہ بارش تیز ہو رہی تھی اور دوسرا آج سنڈے ہے تو اتنا رش اتنا رش تھا نا تو اس لیے تو میں نے پھر ویڈیو نپ رہی کیونکہ میرے ہزمین نے سارا مجھے مارکیٹ گھوم گا کہ میرے ساتھ مجھے پتہ کر دیا ہے اور پھر جہاں کپڑا سستہ ہے ہمیں لگا کہ باقی یعنی شاپ سے اس شاپ کا جو ریٹ صحیح ہے اس کے علاوہ اس میں چھوٹی چھوٹیا گلیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹے بزار ہوتی ہیں تو وہاں جا کے ہم نے سارا پتہ کر لیا کنوں کی بڑی بہاریں ہیں لیکن یہ ہے کہ اسلامباد میں کنوں بڑا مہنگا ہے اور آپ یقین جانے کہ پچھلے ہفتے بھی ہم لوگ ہر سنڈے کو آتے ہیں اور آج آئے ہیں تو ہاری ساری سبزیاں مہنگی کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے اور پیاز تو لوگ جو ہیں نا انہوں نے بس سیو کر لیا پیاز تو ہے وہ اب نکال لیں گے رمضان میں ہی اتنا پیاز مہنگا کر رہے ہیں وائٹ پیاز کچھ سستا تھا لیکن اب وہ بھی مہنگا کر دیا ہے ریڈ پیاز تو پہلے ہی بڑا مہنگا تھا تو آپ سب بھی بتانا کہ آپ سب کے ایریے میں بھی یہی ہے حالانکہ یہ اسلامباد کی منڈی جو ہے نا اس میں چیزیں جو ہاتی ہیں کافی سستی ہوتی ہیں مطلب ہم اپنے ایریے میں جا وہاں سے بھی یہاں سستی چیزیں مل جاتی ہیں اور دیکھیں کتنا موسم خراب ہے بارش ہو رہی ہے مسلسل تو میں بڑی مشکل سے تھوڑی تھوڑی میں اس میں نے ویڈیو بنائی ہے تو وہ بھی میں نے کہا میں آپ سب کو بتا دوں میں وہاں ویڈیو نہیں بنا سکی تو میں نے مارکٹ دیکھ لی ہے انشاءاللہ چند دنوں میں میں چاہ کے ویڈیو بنا لوں گی اور پیاری پیاری اسی سستے سستے کپڑوں کی ویڈیو شیئر کروں گی اور ہم لوگ کنوں خرید دیں میرے حضرت بڑا والا یہ جو تینا گھٹو جے خریدنے لگے تھے بورا اس کو کہتے ہیں میں نے کہا اتنا نہ خریدیں میں نے نہیں اٹھانا میں نے پیچھے نہیں رکھنا آپ نے جو بھی خریدنا ہے آگے رکھنا ہے ظاہرہ ایک تو میری کمر میں دن اور اوپر سے ٹھانڈ اتنی زیادہ ہو گئی ہے میں صرف سویٹری پہن کے آئی ہوں فل سریف جرسی میں پہن کے نہیں آئی تو پھر انہوں نے وہ چھوٹی اس کو پلی کہتے ہیں یہ خریدی ہے اس میں تھوڑے کنوں ہوتے ہیں میں نے کہا آگے رکھیں یہ رکھی بھی جائے گی اور وہ پورا وہ تو پھر پیچھ ہے آگے نہیں رکھا جاتا پیچھ رکھنا پڑتا ہے تو خیر آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ میں بڑا مارکٹ جاؤں آپ کے سب کے لئے یہ ویڈیو کو شیئر کروں کیونکہ آگے اید آ رہی ہے اور پھر گرمیوں میں زیادہ کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم سب کوئی ایسی مارکٹ کی یا ایسی شاپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں سے سستہ بھی کپڑا ملے اور آن لائن بھی ہم لوگ خرید سکیں تو وہاں پہ نا ہم نے پتا کیا ہے کہ زیادہ تردگاندار آن لائن بھی کرتے ہیں کام اور پھر ان کا کپڑا بھی اچھا ہے مناسب بھی قیمت ہے اور ان فرائیٹی بھی زیادہ ہے تو پھر آج ہم سارا کچھ پتا کر کے آئے ہیں آپ لوگوں نے پھر ایسا کرنا ہے کہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ میں جلدی جاؤں وہاں ویڈیو بناوں آپ کے لئے اس کے علاوہ پلیز ہو ویڈیو کو لائک کر اور جی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے علاوہ اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں کیونکہ آپ کے کمنٹ سے ہی مجھے پتا چلتا ہے کہ میرے ویورز کیا چاہتے ہیں اور بہلے بھی آپ سب نے بہت ہی اچھا فیڈبیک دیا تھا بچت پزار کی ویڈیو پہ تو میں نے اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا انشاءاللہ اب بھی کوشش کروں گی تو اسی طرح کی اچھی سی پیاری سی سستی سی شاپ ڈونڈ کیا پیاری سی ویڈیو بناوں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ